سیالکورٹ جہاں پر ایوان سمت و تجارت کی تقریب سے وزیراعظم میاں نواز شریف خطاب کرے سیالکورٹ موٹروے کو جا کے دیکھنا ہے پھر لاہور ملتان موٹروے کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ ماشاءاللہ یہ موٹروے اب بڑی تیزی کے ساتھ بن رہی ہیں اور یہ کراچی تک انشاءاللہ پہنچنے والی ہیں کراچی ہیدر آباد تقریباً تیار ہو چکی ہے چودہ اگست کو اس کی ڈیٹ ہے اناؤگریشن کی اور آگے ملتان سکھر بھی بن رہی ہے سکھر ہیدر آباد کا کانٹریکٹ اب بلکل دیا جانے والا ہے تو یہ بلوچستان کے اندر بہت ڈیولمنٹس ہو رہی ہیں سڑکوں کے ساتھ ساتھ انفراسکچر کے ساتھ ساتھ پاور پلانٹس بھی ائرپورٹ بھی اور پھر وہاں پر ترقیاتی سکیمیں ڈیمز اور کاشکاروں کے لیے بہت بڑا پروگرام اور یہ صرف یہاں نہیں بلکہ جو دیکھیں کے پی کے جہاں دوسری پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر بھی ہم ہزارہ موٹروے ہم بنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ یہ ایک بڑا ایکسٹینسیو پروگرام جو انفراسکچر کا موٹروے کا کمینیکیشن کا وہ شروع ہو چکا ہے اور اتنا بڑا پروگرام جو ہے وہ انفراسکچر کا آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے نہیں بنا جو اب بن رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جو ہر آئے دن اب الحمدللہ ایک نئے بجلی کے کارخانے کا افتتاح ہو رہا ہے اور کئی کارخانوں کا کئی پروجیکٹس کا ہم افتتاح کر چکے ہیں ان سے بجلی پیدا ہونی شروع ہو چکی ہے اور آج اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اب یہ جو لوڈ شیڈنگ ملک کے اندر سے ختم ہوتی ہے اب دکھائی دے رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دوہزار اٹھارہ میں بلکل ختم ہو جائے گی یہ سب کام جو ہیں وہ ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم نے شروع کیے اور آپ دیکھیں کہ جو پہلے دو سال تھے وہ تو وسائل کا بندوبست کرتے ہوئے گزر گئے ہمارے پاس بجلی لگانے کا ایک منصوبے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے شروع میں دوہزار تیرہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ دوہزار تیرہ میں کیا سرائیہ کی جا رہی تھیں کہ پاکستان ڈیفولٹ کرنے والا ہے خدا نہ خواستہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے سولہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور ابھی آپ نے بتایا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر جنریٹرز لگا کے اپنا کام کر رہے تھے کارخانے بند ہو رہے تھے مزدور بیروزگار ہو رہے تھے جگہ جگہ بلوے ہو رہے تھے ٹیلی ویجن کی سکرینیں آج بھی دیکھیں آپ کے کس طرح سے وہ بلوے ہو رہے تھے پروٹیسٹ ہو رہے تھے لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے تھے اور پاکستان پچھلے دوری کی بات ہے اور اس سے پچھلے دور کی بھی بات ہے کہ یہاں پر ہر طرف جو ہے وہ یہاں ملک کے اندر جو ہے وہ رشوت کا بازار گرم تھا اور ایک کرپشن کی ایک عجب کہانی روز آتی تھی ٹیلی ویجن کے اوپر اخباروں میں میں نے خیال ہے کہ یہ سب مناظر آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گے پچھلے چار سال الحمدللہ جو ہم نے گزارے ہیں ایک دھبا نہیں ہے کسی کرپشن کے داگ کا اللہ کا شکر ہے اس سے پہلے کہ آپ انیس سو ستانوے سے نائنٹی نائنٹی نائن کا لے لیں نائنٹی نائنٹی ون سے لے کے نائنٹی نائنٹی تھری کا لے لیں پھر اس کے بعد اس سے پہلے کہ ادوار جب میں چیف منسٹر ساتھ دو دفعہ وہ ادوار بھی آپ دیکھ لیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا بہت کرم ہے کہ ایک دمڑی اور ایک پائی کی کرپشن کا داگ نہیں ہے ہمارے اوپر اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ یہ کہاں سے کرپشن ہوئی ہے کب ہوئی ہے کس کے ساتھ ہوئی ہے کون سے منصوبے میں ہوئی ہے جس کا آج اتحاب ہو رہا ہے یہ بہت ایک میرے خیال ہے کہ ایسا سوال ہے جس کا کم از کم مجھے جواب نہیں مل سکا اور اس پہ خواہ صاحب نے بڑی سہر حاصل گفتگو کی ہے یہ پتہ لگنا چاہیے گی یہ کس چیز کا حساب ہو رہا ہے یہ سرکاری پیسے کا حساب ہو رہا ہے اس کی خرد برد کا حساب ہو رہا ہے یا پھر یہ ہمارے کاروباری معاملات کا حساب ہو رہا ہے کچھ تو پتہ لگنا چاہیے اور پھر چالیس چالیس سال پرانے فورٹی فوریئرز کی باتیں ہیں جب سے یہ حساب کی بات ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ خواہ صاحب نے بتا دی اور نیشنلزیشن میں ہم پہلی نیشنلزیشن میں ہیں ہم بھی اس کے وکٹم تھے اور جو بتیس کارخانے اس ملک کے اندر جو نیشنلز کیے گئے تو اس میں ہمارا بھی ایک کارخانہ تھا نئی 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 نائنٹین سیمڈی ون کی ہندوستان پاکستان کی جنگ ختم ہوئی تھی اور جو مشرقی پاکستان میں ہمارا کارخانہ تھا دھاکہ میں وہ بنگرہ دیش کے ساتھ چلا گیا اور اس کو بھٹو نے نیشنلز کر لیا لوٹ لیا ایک ایک پیسہ لوٹ لیا ہمارا بجائے اس کے کہ وہ حساب دے حساب ہم سے مانگا جا رہا ہے تو بہرحال اس کا جو ہے نا وہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم صلوح روح ہوں گے قوم کے سامنے قوم بھی جانتی ہے دیکھ رہی ہے کہ یہ تماشا کیسے لگا تماشا لگانے والے کون ہیں دو ہزار تیرہ سے ہی چودہ سے ہی یہ تماشا لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر پہلے کہ یہ الیکشنز جو ہے نا وہ دھاندلی ہوئی ہے اور دھرنے شروع کر دیئے اور پھر اس کے بعد دھرنہ نمبر ٹو وہ شروع ہو گیا اب تیسری یلغار ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام یلغار کے باوجود جنابِ صدر اور میرے معزز خواتینوں حضرات اللہ کے فضل و کرم سے تمام پریشس کے باوجود آج پاکستان میں انفرسکسر بھی زوروں پہ بن رہا ہے آج پاکستان میں بچلی کے کارخانے بھی زوروں پہ لگ رہے ہیں اور آج پاکستان سے دہشتگردی کی بھی کمر توڑ دی گئی اندازہ کریں اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا آج کیا ہوتا آج اگر یہ جو نیگٹیف پولٹکس تو کھیرنا ہے اگر یہ چار سال اس طرح سے نہ کھیلتے تو آج پاکستان ترقی کی بلندیوں پہ ہوتا ویسے آج ماشاءاللہ ترقی کی بلندیوں پہ ہے پاکستان یہ میں نہیں کارا دنیا کہہ رہی ہے ہم آئے تو نائنٹین تھاؤزن پہ تا سٹاک ایکچینج ففٹی فور تھاؤزن تک گیا ان کارستانیوں کے وجہ سے آج پچھلے چند ہفتوں میں اس میں گراوٹ آ رہی ہے چھوالیس پہ دس ہزار پوائنٹ نیچے گرا ہے کیا ان کا کوئی گریبان پکڑنے والا ہے اس ملک کے اندر کہ ان کو پوچھے کہ آپ یہ سب کچھ ملک کو بدحال کرنے کے لیے کر رہے ہیں سی پیک کے اندر تاخیر کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں آپ کو پتا ہے کہ چائنیز پریسڈن جو ہے اس کی وزٹ جو ہے وہ تقریباً چھ مہینے تاخیر کا شکار ہوئی اور ہم نے پھر جب وہ آئے یہاں پر اگر وہ چھ مہینے پہلے آتے تو یہ ترقی اور جدہ تیز ہو جاتی اور یہ جو ففٹی سکس بلین ڈالرز کے جو ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہو رہی اس کا آغاز بہت پہلے ہو جاتا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اکیس اکیس مہینے کے اندر یہ بجلی کے کارخانے مکمل ہو رہے ہیں سائی وال کا جو پاو پلانٹ ہے جو کوئلتا ہے یعنی اکیس مہینے میں مکمل ہوا ہے یہ جو حویلی بہادر شاہ بھیکی اور اب انشاءاللہ بلو کی یہ بھی اکیس اکیس بائیس بائیس مہینے میں مکمل ہو رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے جو اس طرح سے ہو رہا ہے پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا اور پھر صرف بجلی جو ہے وہ یہاں پر اب بجلی نہیں آئے گی صرف اللہ کے فضل و کرم سے بجلی بھی آئے گی اور بجلی بھی سستی آئے گی انشاءاللہ تعالی دو ہزار تیرہ میں بجلی کی جو عوستان جو لاغت تھی وہ پندرہ روپے فی یونٹ تھی پندرہ روپے آج الحمدللہ یہ دس روپے تک آ چکی ہے یہ جو لاغت ہے اور پھر انشاءاللہ اگلے آئندہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ آٹھ روپے تک آ جائے گی یہ اگر جتنی بجلی سستی ہوگی سنتکاروں کو کاشکاروں کو فائدہ ہوگا آپ کی مصنوعات جو باہر جاتی ہیں وہ دنیا میں کمپیٹ کر سکیں گی کہاں پندرہ روپے کی مجلی اور کہاں آٹھ روپے کی تقریبا نصف کا فرق ہے اور ہماری تو کوشش ہونی چاہیے کہ اس سے بھی کم ہو تاکہ آپ لوگ جہاں وہ آپ لوگوں کی کوسٹر پروڈکشن جو ہے وہ کم ہونی چاہیے تو یہ سارے اتنے تنے بڑے کام ہو رہے ہیں یہ پاکستان انفورشنیٹلی جو پاکستان جن ملکوں کے برابر تھا نائنٹین نائنٹیز میں آج وہ گیپ کتنا بڑھ چکا ہے کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے ہم کتنے پیچھے رہ گئے وہ کتنے آگے چلے گئے اب تو ان کو پکڑنا بھی بڑا مشکل لیکن اگر یہی کچھ ہوتا رہا جو اب دیکھیں نا اگر ہماری سٹاک مارکٹ انڈیس ہزار سے ففٹی فور تک چلی گئی تھی تو یہ ایک نشانی ہے اس بات کی اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے اندر ترقی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی اور ہم کیچ اپ کر رہے ہیں جو ہم نے لوز کیا ہے ماضی کے اندر اس کو کیچ اپ کر رہے ہیں لیکن اگر اس کو بھی اس کی لیے بھی ٹانگیں کھینچی جائیں تو پھر یہ ملک کدر جائے گا یہ تماشا یہ جو مینہ بزار لگا ہوا ہے ملک کے اندر یہ اس طرح کا مینہ بزار پاکستان کو کس طرف لے کے جائے گا میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم کو اس کا حساب مانگنا چاہئے اور جیسے منہ بھی آپ کے سامنے کہا کہ مجھ سے اسطیفہ مانگنے والے کون ہیں وہ ہی ہیں جن کو ایک بار نہیں بار بار نے ٹکرایا ہے وہ مجھ سے اسطیفہ مانگ رہے ہیں اور پاکستان کو سٹیبلیٹی کی طرف جانی نہیں دینا چاہتے آج دیکھیں بلوجستان میں دوزار تیرہ میں بلوجستان کے کیا حالات تھے لگ رہا تھا کہ وہاں اللہ رحمہ رحم کریا ایک آگ لگی ہوئی ہے آج بلوجستان ماشاءاللہ دوبارہ اپنی جگہ پہ آ چکا ہے دوبارہ پاکستان کا ایک بڑا خوبصورت انٹیگرل پارٹ بن چکا ہے اور وہاں پہ بھی امن قائم ہو چکا ہے اللہ کے فعل سے یہ جو تھوڑی تھوڑے وہاں پہ کبھی دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں انشاءاللہ جس طرف سار سے ملک ترقی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے آئندہ آنے والے برسوں میں انشاءاللہ اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا یہ یہ یہی طریقہ ہے آپ اپنے مسائل کو حل کریں یہی طریقہ کہ بے روزگاری کو اڈریس کریں یہی طریقہ کہ آپ دہشتگردی کو اڈریس کریں یہی طریقہ کہ آپ غربت کو اڈریس کریں اور آپ کی جگہ جگہ سڑکیں بنتی ہیں میں ابھی دیکھنا یہ وہاں پہ خنجراب سے لے کے گوادر تک ہماری ما شاءاللہ اب سڑکیں تقریباً تیار ہیں کتنے کوئی بائیس سو چوبی سو کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے اور اس کے بعد پھر اس کے بیچ میں جگہ جگہ پہ موٹر ویس بن رہی ہوں ہمارا ریلوے اپ گریڈ ہو رہا ہے ایٹھ بلین ڈالرز اس پہ انویسٹ ہونے جا رہا ہے ایٹھ بلین ڈالرز آٹھ بلین ڈالرز اس پہ انویسمنٹ اس کی سرمایہ کاری اس پہ ہو رہی ہے اور اس کی سپیڈ انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گی تو اس میں ہی آپ دیکھیں کہ نئے نئے ائرپورٹس بن رہے ہیں ملک کے اندر اور اسلامباد کا ائرپورٹ بھی تقریباً تیار ہے انیس سو ستر سے شروع ہونے والی لواری ٹنل جو کہ پاکستان کو چترال سے ملاتی ہے آج تک مکمل نہیں ہو سکی تھی ہم نے اس دور میں اس دور میں تقریباً ستائیس ستائیس ارب روپے خرچ کر کے ہم نے اس کو مکمل کیا اور اس کا انشاءاللہ میں کل افتا کر رہا ہوں ذل فکار علی بھٹو کے زمانے سے شروع ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی بھی مکمل نہیں کر سکی اسے تو ہم نے اپنا پچھلے دور میں بھی زور لگایا تھا لیکن ہمیں دور دو دو سال کے دور ملتے رہے ہیں دھائیس سال سے زیادہ تو میں پرائیم ایسٹر رہا ہی نہیں یہ پہلی مردم میں میں چار سل تک پہنچا ہوں دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے ایک سو ارسٹھ ارب روپیہ ہم نے بچایا ہے یہ بلکل ویریفائی کیا جا سکتا ہے تین پاور پروجیکٹس میں بکی حویلی بہادر شاہ اور بلو کی جس میں چھتی سو میگا وارٹ انشاءاللہ ہم پیٹ کریں گے دو کا تو افتضاء ہو گیا ہے تیسری اب بلو کی رہ گئی ون سکسٹی ایٹ بلین روپیہ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان میں اس طرح کی روایت نہیں ہے اور پھر یہ جو آپ کی لاہور یا سیالکوٹ لاہور موٹر وی بن رہی ہے اس موٹر وی پہ تقریبا ففٹی تھری بلین روپیہ خرش ہو رہا ہے جب میں پہلے یہاں پہ آیا تھا یہاں آپ کے پاس بھی حاضر ہوا تھا سیالکوٹ آیا تھا تو یہاں سے ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا اعلان کیا کہ سیالکوٹ لاہور موٹر وی انشاءاللہ بنے گی اور آج وہ بن رہی ہے زیرے تعمیر ہے اور اگلے سال انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا مکمل ہو جائے گی خود نکلا ہوں اس کی انسپیکشن کے لیے اس کی جو رفتار ہے تعمیر کی اس کو دیکھنے کے لیے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال ہے کہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اور میں اس کا بہت ماشاءاللہ پاکستان کے بزنس پر اگری کلچر پر عام آدمی پہ بہت اس کے دورست نتائج انشاءاللہ نکلیں گے اور نکل رہے ہیں اور جو فارم ٹو مارکٹ روڈزم بنا رہے ہیں یہاں پہ وہ ان کا بڑا بڑے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں پاکستان کے اکنومک انڈیکیٹرز آپ بہتر ہو رہے ہیں فائیو پوائنٹ تری پرسنٹ گروس ریٹ ہمارا اس سال ہوا ہے ہماری انشاءاللہ کوشش ہے کہ یہ اگلے سال پرسنٹ تک پہنچے پھر ساتھ تک پہنچے اور پھر یہ دس بارہ پندرہ تک پہنچے تب ہی جا کے ہم اپنے جو وہ ممالک جن سے ہم پیچھے رہے گئے ہیں ہم ان کو پکڑیں گے اور ان کے برابر آئیں گے لیکن وہ بھی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں ہمیں اور بینت کرنی پڑے گی تو میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ اگر کوئی پاکستان کے ساتھ پیار کرتا ہو اس کی ترقی سے محبت کرتا ہو دلچسپی رکھتا ہو اور کاشکاروں کی بہتری اور خوشحالی میں دلچسپی رکھتا ہو بزنس کی خوشحالی میں دلچسپی رکھتا ہو عام آدمی کے لیے رکھتا ہو وہی یہ سوچ سکتا ہے کھلنڈرے کھلنڈرے لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ترقی کیا ہوتی ہے جو تنزلی ہو رہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلیں یہ گممنٹ تو نیچے آئے نا اور اس کو ختم ہونا چاہیے یہ اپنا ان کا ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ جی نواز شریف کو نیچے اتارا جائے اور پھر اس کے بعد اپنا کوئی راستہ بنایا جائے عوام کے ووٹوں کے ذریعے سے تو نہیں بنا اب وہ اپنا کوئی اور راستے ٹھونڈ رہے ہیں تو یہ یہ سب افسوسناک کھیل ہے یہ اور ایک تماشا جیسے میں نے کہا ہے یہ انہوں نے لگایا ہوا ہے اور ترہ ترہ کے لوگ آکے بانسری بجا رہے ہیں اور یہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کے یہ لوگ سلوک کر رہے ہیں تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ آپ لوگ مہشاللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتائیں کہ آج دو ہزار سترہ ہے کیا دو ہزار سترہ کا پاکستان دو ہزار تیرہ سے بہتر ہے یا نہیں ہے کیا پھر اس پہ ہمیں شابش ملنی چاہیے یا پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتے رہنا چاہیے تو یہ میں انشاءاللہ میرے خیالے کے دیکھیں نا آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ملک کے خدمت کر رہے ہیں پاکستان کے مخلص ہیں محبت کرنے والے ہیں اور آپ کی طرف سے جو میری سوالوں کا جواب ملا ہے یقین کریں آج میں خلال پاکستان کے اندر اسی طرح کی فیلنگ ہے ہر جگہ کے اوپر اور ہم کرتے چلے جائیں گے اپنا فرض نبھاتے چلے جائیں گے یہ ڈگڈگی بجانے والے ڈگڈگی بجاتے چلے جائیں گے اور ان کے پلے اور کچھ ہے نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ مقاصد ہیں ہمارے ان سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ اور پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے صفحے اول کے ملکوں میں پاکستان کو شامل کریں گے انشاءاللہ ائرپورٹ بنانے والوں کا بہت بہت شکریہ میری طرف سے پہلے بھی شابش تھی آج بھی شابش ہے آپ نے وہ کام کیا ہے جو حکومت پاکستان کو خود کرنا تھا عوام کا جو خون پسینی کی جو کمائی ہے وہ حکومت ان منصوبوں پر لگاتی ہے لیکن آپ نے اس خود لگا کے میرا بھی صرف فقر سے بلند کیا ہے آپ میرا خیال ہے کہ اس اقدام کی اتنی حوصلہ حوصلہ افضائی کرنی چاہیے کہ جتنی ہو سکتی ہے جتنی کہ بھی کی جانی چاہیے اور میں آپ کو شابش دیتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا فیصلہ کر کے اس کو implement کیا ہے بتائیں اس سلسلے میں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں مزید کیا مدد کر سکتا ہوں میں کروں گا انشاءاللہ اس ائرپورٹ کو آپ پاکستان کا خوبصورت ترین ائرپورٹ بنا دیں خواہی ایسا بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں ابھی جب ہم لینڈ کی ہیں میں نے کہا کہ دیکھو یہ رنوے اتنی اچھی اور خوبصورت اور اچھی رنوے جو ہے امدہ کالٹی کی یہ پاکستان کے اندر بھی ایسی کو رنوے نہیں ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کی بہت نوازش آپ کی میانوازشریف یہاں پر ایوان سنت و تجارت کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ چار سال تو انہوں نے پورے کر لیا آگے کہا یہ تو وقت ہی بتائے گا ان کا کہنا تھا کہ دگڑگی بجانے والے اپنا کام کرتے رہیں گے اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے انہوں نے یہاں پر تاجوں سے کہا کہ آپ کیا مطمئن ہیں حکومتی کا کردگی سے تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو وزیراعظم میانوازشریف نے کہا کہ پورے پاکستان میں بھی یہی فیل ہے جو یہاں پر ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک پائی کی بھی کرپشن کا ان پر کوئی داغ نہیں ہے ان کی بھٹو کے زمانے میں ان کا پیسہ لوٹ لیا گیا ناشنلائز کر دیا گیا ان کے اساسوں کو اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تماشا لگانے والوں نے پاکستان کی ترقی کو پہلے بھی روکا اور اب بھی روک رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ سی پیک کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ حساب دینے کے بجائے ہم سے حساب لیا گیا کیا یہ ہمارے کاروبار کا حساب ہو رہا ہے بتاؤ کس ترکاری منصوبے سے ہم نے پیسہ بنایا ہم نے بجڑی کے منصوبے لگائے اور قوم کے 178 ارب روپے بچائے انہوں نے کہا کہ ملک اندھیروں میں ڈوب گیا اور اندھیرے اب دور ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دھرنا ٹو کے بعد اب ایک اور یلغار کی جاری ہے مجھ سے استیفہ مانگنے والے یہ لوگ کون ہیں میاں نواز شریف یہاں پر خطاب کر رہے تھے اور خطاب مانگ کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ چار سال انہوں نے اس بار حکومت کر لی اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے سال کیا ہوتا ہے ملک میں موٹو ویز کا جال بچھایا جا رہا ہے دیشت گردی کی کمر توڑ دی گئی ہے منفی سیاست کے باوجود ہم پاکستان کو آگے بڑھا رہے ہیں دھندوں کی وجہ سے چینی صدر چھے ماہ لیٹ یہاں پر آئے اور اس کے وجہ سے ترقی رکی رہی اور اگر یہ چھے ماہ زیاد نہ ہوتے تو سی پیک کا کام کافی آگے ہو جاتا انہوں نے کہا کہ ہم سے چوالیس سال کا حساب مانگا جا رہا ہے